مہا بھارت یدھ چل رہا ہے اب سب جانتے ہیں کرن اتنا بلوان ہے اتنا بلوان ہے کہ اب ساستروں میں اس کا بلوان ہے مہا بھارت میں بہت بلوان ہے کرن اور اب ایک طرح سے کہا جائے تو دھوکہ ہوا کرن کے شاہد کرن کی رتھ کا پیہ چکر اس کا چکہ وہ پھس گیا کرن نیچے اترتا سارتھی اس کو نکال نہیں پا رہا ہے ایسی دسہ ہو گئی کرن خود اٹھا ہے نیچے رتھ کے نیچے اتر کے اس کو یہ کرے بھگوان نے کہا ارجن کو مار نہیں تو نہیں مار پائے گا مار دے بار مار کرن مرچت اوستہ اب مرچت پر وار نہیں کرتے تو ارجن بہت خوص ہے کرن مارا گیا اب مرچت اتنا ہوگا جو دسہ ہوگی کرن بچے گا نہیں تو بھگوان کرشن ارجن کو ڈانٹتے تو خوصی منا رہا ہے جا رہا ہے آج دنیا سے چلا دانی کرنے جا رہا ہے آج دنیا سے چلا دانی کرنے یدھ آسکر میں بڑھا ہے آج آبھی مانی کرنے جا رہا ہے آج آبھی مانی کرنے جا رہا ہے آج کرن سنسار سے جا رہا ہے اتنا ابھیوان رکھنے والا کرن جمین پر پڑھائے دیکھ حالات یوں را دہے ہاں دھنور دھاری کے آگئے آنکھ میں آنسو مدن مراری کے سستر اور ساستر کا کوئی بھی گیانی نہ رہا آج دنیا میں کوئی کرن سادانی نہ رہا دیکھ سکتے ہو تو دیکھو جہان روتا ہے جمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے دیکھ حالات دیکھ حالات یوں را دہے ہیں دھنور داری کے کرن کو رادھے بھی کہتے ہیں ایسے جمین پر کرن کو پڑھے ہوئے دیکھا ہے آگئے آنکھ میں آنسو مدن مراری بھگوان دواری کا دھیج کی آنکھیں بھیج گئی ارجن سے بولے ارجن سستر اور ساستر کا کوئی بھی اب دانی نہ رہا آج دنیا میں کوئی کرن سادانی نہ رہا ہے پارک ہے ارجن آج سنسار میں کچھ لوگ ہیں ساستر کے گیانی ہیں کچھ لوگ سستر کے جانکار ہیں لیکن سستر اور ساستر دونوں ایک ماترہ میں جس کی مٹھی میں ایسا گیانی نہیں ہے آج جا رہا آج سنسار میں کوئی کرن کے برابر دانی نہیں ہے دیکھو ارجن دیکھو تیرے میں دیکھنے کی طاقت ہو تو دیکھ سکتے ہو تو ہر آدمی ہر چیز کہاں دیکھ پاتا ہے میرے بھائی بہن ہم کو دوسروں کی اچھائی دکھائی سوچ دیکھتے ہیں ہر آدمی ہر چیز دیکھ پاتا ہے بھاگیا سالی وہ ہیں جو دوسروں کی اچھائی دیکھنے برائی تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے بھگوان کہتے ہیں یہ یہ کرامات سب میری ارجن تم دیکھ سکتے ہو تم میرے سکھا ہو پیارے دیکھ سکتے ہو تو دیکھو 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 دیکھ سکتے ہو تو دیکھو جہاں روتا ہے جمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے ارجن کرن کی اس حالت میں جمین رو رہی ہے آسمان رو رہا ارجن یہ دھنس کو کندے پر ہاتھ پر مت رکھو ارجن دیکھ سکتے ہو تو دیکھو جہاں روتا ہے جمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے رکھو گانڈی بھئیوں رادہ کا اپمان کرو آکے آگے چلو کچھ بیر کا سممان کرو یہ گانڈی دھن اس کو رکھ دے اب ایمان ارجن ایک مہا یودھا جا رہا ہے اس بیر کا سممان کر چلو بیر برت دھاری اور دانی مطر کے ہیت جان دے دی ایسا بلیدانی کرن میتر کے ہیت جان دے دی ایسا بلیدانی کرنے جا رہا ہے آج دنیا سے چلا کانی کرنے جان رہا ہے آج دنیا سے چلا کانی کرنے ارجن میری بات پر دھیان دو کرن کا تمہارے سے کوئی بیر نہیں تھا لیکن اس نے دریوں دھن سے مطرتہ کی مطرتہ کے لیے اپنے پرانوں کی باجی لگا دی اس کے بلیدان کو تو دیکھو پارتھ کہنے لگے ہاں کرن جان میں پراکم تھا اے کیسے کہتے ہوں کین تو مادھاو یا نہیں ہے جھوٹھ وہ نرادھم تھا اے مانا میرے کی اتن بھیر تھا لانسانی تھا کیسے کہتے ہوں کی دنیا میں سب سے دانی تھا کیسے کہتے ہوں کی دنیا میں سب سے دانی تھا پارتھ پارتھ کہنے لگے ہاں 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 کرن میں پراکرم تھا مادھاو کرن میں پراکرم تھا میں مانتا ہوں بہت بیر تھا کین تو مادھاو نہیں ہے جھوٹھ وہ نرادھم تھا وہ نرادھم تھا پاپی تھا مانا میرے بہت بڑا بیر تھا لیکن آپ اس کو دانی بتا رہے ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیسے کہتے ہوں کی دنیا میں سب سے دانی تھا کرشن کہنے لگے کرشن کہنے لگے ارجن نہ کہو تم ایسا بات مانو میری دنیا میں نہیں اس جیسا بات مانو نہیں دنیا میں اس جیسا اے بات مانو نہیں دنیا میں کوئی اس جیسا کرشن بھولے ارجن تم ایسا مت بھولو میری بات مانو کرن کے سمان کوئی دوسرا نہیں بیر برت دھاری اور دانی ہے پرم جانی کرن بیر برت دھاری اور دانی ہے تم جانی کرن جا رہا ہے آجیں سے چلا تھا جی کرن جا رہا ہے ایسا ہے ارجن تم چلو میرے ساتھ ہم پرکشا لے لیں کرشن کہنے لگیں تمہیں بشواس بھی ہو جائے پرکشا لے لیں ارجن نے کہا ٹھیک ہے اب کرشن آگے چلے برامن کا روپ دھر کر کے پیچھے ارجن بھی چلے ششن ان کا بن کر کے پاس پہنچے تو کہاں کرشن نے آنکھیں کھولو دیکھو کھڑے ہیں دانی بیر مکھ سے کچھ بولو دیکھو کھڑے ہیں دانی بیر مکھ سے کچھ بولو کرشن آگے چلے برامن کا روپ بنایا ہے ارجن بھی برامن کا ان کا شش بن گئے بھگوان کا پیچھے پیچھے گئے کرن جمین پر پڑھائیں کھون بے رہائیں بان دھسائیں آنکھوں سے آنسو رہے ہیں بھگوان جا کر کے کہنے لگے کرشن آگے چلے برامن کا روپ دھر کر کے پیچھے ارجن بھی چلے ششن ان کا بن کر کے پاس پہنچے تو کہاں کرشن نے آنکھیں کھولو بھگوان کرشن بولے بیر آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو دیکھو کھڑے ہیں دانبیر مخ سے کچھ بولو اے دانبیر ہم کچھ مانگنے کے لیے آئے تھے کچھ بولو دانبیر بولو مرچہ یا وسطہ تھی مخ سے نہ کچھ نکلی بولی برامنوں کی آواز کان میں پڑی چیتنا جائی مرچہ اوسطہ بول نہیں پاتے ہیں مرچہ اوسطہ تھی مخ سے نہ کچھ نکلی بولی بولنا چاہتے لیکن بولا نہیں جاتا ہے اجی بڑی کٹھنائی سے اس بیر نے آنکھیں کھولی بہت مشکل سے آنکھیں کھولی ہیں سامنے دو برامن کھڑے ہیں دیکھا برامن کو دیکھا برامن کو دیکھا برامن کو رادھیں ہنے ستکار کیا آنکھوں سے ستکار کیا ہے دیکھا برامن کو تو رادھیں ہنے ستکار کیا بھومی پر ٹیک کر ماتے کو نمسکار کیا برامن کو دیکھا کرن نے جمین پر سیر رکھ کر کے پرنام کیا ستکار کیا بھگوان کہنے لگے آج تمہارا پرنا ٹوٹے گا مہدانی ہم بڑی آسا سے آئے تھے مان ٹوٹے گا تمہارا آج کیا مانی کرنے مان ٹوٹے گا تمہارا آج کیا مان ٹوٹے گا آج کیا مان ٹوٹے گا مان ٹوٹے گا مہدان مان ٹوٹے گا مہدان مان ٹوٹے گا مان ٹوٹے گا مان ٹوٹے گا مہدان مان ٹوٹے گا مان ٹوٹے گا مان ٹوٹے گا مہدان دن پہ بات رہے ان کو ہی پھاڑ کر لے لو اپنے ہاتھوں سے دانت تم اکھاڑ کر لے لو اپنے ہاتھوں سے دانت تم اکھاڑ کر لے لو دانت سونے کا ہے اس کو اکھاڑ کر لے لو دانت سونے کا ہے اس کو اکھاڑ کر لے لو یاج کو کیا دوں میرے پاس کوئی دھن نہیں ہے شریر میں سکتی نہیں کہ میں کچھ پراکرم کر سکوں اب پورش نہیں سادھن نہیں ہے اب کھالی ہاتھ مت جاؤ ہے برامن میرے شریر پر یہ راجشی بست رہے اب پھاڑ کر اس کو لے اس سے بھی آپ کا کچھ بھلا تو میرے موں میں سونے کا دانت ہے اب وہ کھڑ کر لے لو بھگوان بولے کرشن کہنے لگے جاچک ہیں ہم کوئی راکھشتوں نہیں لے کر یہ نیچ کرم لیں گے ہم اپ جاستوں نہیں بھگوان کرشن بولے دانویر ہم یاچک ہیں مانگنے آئیں ہم کوئی راکھشت نہیں ہیں یہ نیچ کرمہ کسی کے کپڑیں بھاڑنا کسی کے دانت توڑنا یہ آپ یہ ساملے ہم نہیں لیں گے اور سنو دانویر دے نا تُم کو ہے تو خود بستر بھاڑ کر دے دو دے نا دے نا تُم کو ہے تو کھود بستر بھاڑ کر دے دو خود بستر بھاڑ کر دے دو اپنے ہاتھوں سے دانت تم اُ کھاڑ کر دے دو کرنے دین آؤ تو آپ دے دو دانت بھی آپ یوں خڑ دو اب دان دینہ چاہتا ہے کر کے من مانی کرنے اب دان دینہ چاہتا ہے کر کے من مانی کرنے یودھ آسکل میں پڑا ہے آئے آفی مانی کرنے یودھ آسکل میں پڑا ہے آئے آفی مانی کرنے جا رہا ہے پاک زمین سے چکا کسانی کرنے جا ایسا ہی ہوگا ہوگا ایسا ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا کہکے بستر کرن مار پتھر سے دانت سونے کا اکھاڑ دیا 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 برامن دیوتا میں ہی دوں گا آپ ہو سایا جو سایا کپڑے پھار دیا ایک پتھر میں جا کر کے اپنے موں کو مارا ہے سونے کا دانت ٹوٹ گیا ہے بھگوان سے ہاتھ میں لے کر دانت دیتا ہے بھگوان بولے نیچ اپمان کر کے دان ہمیں دیتا ہے اے نیچ بھاسا دیکھو اے نیچ ہمارا اپمان کرتا ہے رکت سے رنجی تھی مات اور جونٹھا موں سے نکال کے ہمیں دیتا ہے نیچ اپمان کر کے دان ہمیں دیتا ہے دانی بنتا ہے مگر جونٹھا دان دیتا ہے بڑا دانی بن رہا ہے اور جونٹھا دان دی رہا ہے اب کیا کرے ارجن دیکھ رہا ہے صاحب پہ اسے نے چھوٹنے لگے ارجن کے واہ کرن واہ اُس عوصہ میں اُٹھ کر اُس بیر نے صاحب آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا اُٹھ کر کے بیٹھ گیا اُٹھ کر اُس بیر نے اُٹھ کر اُٹھ کر اُٹھ کر اُس بیر نے اپنی کمان مار کر بان جمیں سے نکالا پانی ہے مار کر بان جمیں سے نکالا پانی ہے دھنس پر بان چڑھایا اور مارا جمین پانی کی دھار نکلی دھویا اسے لو یاچ تب کرشن تب پرگٹ ہو بولے بھگوان پرگٹ ہو گئے اپنے روپ میں کرشن جب پرگٹ ہو بولے بڑا تودانی ہے دھنیا ہے دھنیا تو تیری امر کہانی ہے دھنیا ہے دھنیا ہے دھنیا تو تیری امر کہانی ہے بھگوان پرگٹ ہو گئے بولے کرن دھنیا ہے دھنیا ہے تیری کہانی تیری کہتھا تیرا نام امر رہے گا اور سن کتنے دن تک امر رہے گا تو امر گنگا میں چنچل جب تلک پانی لے دھنیا ہے دھنیا ہے دھنیا ہے دھنیا ہے لیکن بھگوان کو کرن کو درسن دینے تھے یہ ہے بھگوان کی مہانتہ میرے بھائی بین بہروں کو رام دیو جی مہاراج سنکلپ سے مار سکتے تھے لیکن اس کا ادھار کرنا تھا بالک جی مہاراج کو درسن دینے تھے لیلا پرشوتم ہے لیلا کرتے ہیں اور سنسار کو پریرنہ دیتے ہیں یہ جو کتھائیں ہیں کرن کا تو اتنا وہ ہے سام پراتے کال ہم نے بچپن میں سنا آج کل تو پتہ نہیں جمانہ بدل گیا پرانے کچھ باتیں نہیں پہلے صوبہ صوبہ کوئی جھگڑا کرتے تھے کوئی اونچی آواز میں بولتے تھے تو دوسری لوگ کہتے تھے بھائیہ راجہ کرن کا سمجھ ہے صوبہ کا سمجھ کرن کا سمجھ سب راجہ کرن کا سمجھ ہے صوبہ صوبہ کرن کے سامنے کوئی آ جائے دان دیتا تھا کچھ بھی مانگ لیں گو پران مانگ لیں پران دے ایسا برت والا کرن تو بھگوان جب اتنا اس نے برت نبھایا تو بھگوان نے انتی میں درسن دینے کی لیلہ کیا یہ ہے دوارکہ دیش کی لیلہ صاحب لے ڈوeras نے کچھ بھی کوری کا سمجھ ایسا تک سے قرومparents دیتا آیا آپ we